دنیا میں سب سے عظیم رول موڈل لبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عظیم انسان بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول موڈل بنا لیں ہم اپنی نظام تعلیم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کا انٹرنیشنل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس خطاب کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کدھر ہے نیا پاکستان اور مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست ایک جد و جہد کا کام ہے پیسہ بنانا مشن نہیں پیسہ غریب عوام پر خرج کرنا مشن ہے ہر شعبے میں ایک کرپ مافیا ہے ان کو شکست دینا ہو اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں مسلمان کیا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں مسلمان سمجھے کہ تاریخ کیا تھی آپھی میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ کیا کریکٹر تھا جس نے ساری مسلمانوں کو اٹھا کے کدھر سے کدھر لے گئے کیا وجہ تھی کہ انڈونیسیا اور ملیشیا میں لوگ مسلمان ہو گئے صرف مسلمانوں کا کریکٹر دیکھ کے تاجروں کا کریکٹر دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے وہ کریکٹر کی کیا صفتیں تھی سب سے بڑی صفت تھی سچائی صادق تھے سچ میں بڑی پاور ہے جو بھی انسان بڑا انسان بنے ہیں ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں وہ اپنی ذات سے باہر نکل گیا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا کئی میرے لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ کدھر ہے جی یہ نیاب پاکستان کدھر ہے مدیرہ کی ریاست میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ پہلے دن نہیں بن گئی تھی یہ ایک جدو جہد کا نام ہے ہو سکتا ہے وہ اس آئیڈیل تک ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچیں لیکن ایک دفعہ وہ راستے پر لگ گئے یہ قوم اسی طرح اٹ جائے گی ہم جب نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُنہیں نیمتے بکشی راستے پر لگا ہم اس راستے پر لگتے ہیں باقی تو کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے عزت اور کامیابی دینے والا تو اللہ ہے ہمارا کام ہے اس راستے پر لگ کے جد و جہد کرنا